میں بات کرنا چاہیے رہا تھا کل کے میچ میں آپ کو بتا ہے حسنین نہیں تھے اور کیوں نہیں تھے کیونکہ لاہور میں بائیو میکینیکل لاب میں ان کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا آپ کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی گڑھ بڑ ریپورٹ ہو گئی ہے بگ بیش میں انہوں نے ریپورٹ کیا گیا تھا ان کا ایکشن ریپورٹ کیا گیا تھا اس کے بعد لاہور میں بائیو میکنیکل لاب میں ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور ان کے ایکشن میں ذرائع کے مطابق ایک کوئی ہے ایشو جو کہ ریپورٹ ہو رہا ہے لیکن یہ تو پہلے بھی کچھ کرکیٹر مجھے اب نام نہیں یاد آرہا ہے اور وہ ایکشن کو کریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے سعید اجمل کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اب دیکھئے اس پہ سرٹنلی اس پہ وہ کام کریں گے ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم سحیل عمران صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں سحیل خبریں تو گردش کر رہی تھیں جب سے کل کے میچ میں ان کی غیر موجود کی سب نے نوٹ کی کہ جناب کچھ تو ہے بات تو آپ بتائیے تصدیق ہو گئی ہے یہ بالکل کرکٹ اسٹریلیا نے بھی کچھ دیر پہلے اپنے اعلامیات جاری کیا ہے جس کے مطابق محمد اسنین کو ان کے غیر قانونی بالنگ ایکشن کی وجہ سے سسپنڈ کر دیا گیا ہے محمد اسنین کو کیونکہ ان بگ بیش لیگ میں حصہ لے رہے تھے وہ سیڈنی تھانڈر کی نمائنگی کر رہے تھے اسی وجہ سے کرکٹ اسٹریلیا نے ہی آناؤنسمنٹ کرنا تھا ان کے بالنگ ایکشن کے حوالے سے ان کے بالنگ ایکشن کو دو جنوری قوم پارٹس نے ریپورٹ کیا تھا ایڈلیٹ سٹائکرز کے درمیان یہ میچ کھیلا جارہا تھا اب کانون کے مطابق چودہ روز کے اندر ان کا ٹیسٹ ہونا تھا وہیں پر اسٹریلیا میں ہی ان کا ٹیسٹ ہونا تھا لیکن پاکستان کرکٹ رپورٹ نے تمام کھڑی جو بگ بیش لیگ میں حصہ لے رہے تھے ان کو وطن واپس بلالیا تھا اس لیے محمد اسنین کا اسٹریلیا میں ٹیسٹ نہیں ہو سکا تھا ان کا ٹیسٹ لاہود میں 21 جنوری کو یہاں پر ہوا تھا جو آئی سی سی کی مندور چودہ بائیو میکینک لیب ہے اس کی رپورٹ بجوائی گئی کرکٹ اسٹریلیا کو اور آج انہوں نے اس کا باقعدہ طور پر اعلان کیا ہے اور اس طرح اب محمد حسنین جو ہیں وہ موتل رہیں گے جہاں تک پی اصل میں ان کی مزید شرکت کا ہے وہ بھی اب انکان نہیں ہے حالانکہ دومیسٹک قوانین کے مطابق ان کو بولنگ کی اجازت نہیں جا سکتی ہے لیکن جس طرح کی ان کی دلیوی ایک سے زائدہ بتائی گئی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قابل اعتراض مطلب یہ کتنا یہ تو کریکٹ کیا جا سکتا ہے یہ میجری ان کو بان کرنا یہ امپلیکیشن کیا ہوگی یا پھر یہ اپنا ایکشن اگر کریکٹ کر رہے تو یہ ٹھیک کر کے واپس ری جوئن کر سکتے ہیں دیفنیلی اب ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے سہید اجمل تھے محمد حفیظ تھے اس کے طرح دوسرے بالرز جو ریپورٹ ہوتے رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کرگیر بورڈ ان کی معاملت کرتا ہے ان کے بالنگ ایکشن کی درستگی کا کام کرتا ہے اور جب ان کا بالنگ ایکشن وہ سمجھے ہیں کہ یہ اب پندرہ ڈگری کے اندر ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو دوبارہ ٹیسٹ کر رہا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کلیر ہونے کے بعد دوبارہ محمد حفیظ انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیل سکیں گے اور دوبارہ ایکشن میں آ سکیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ سویل ان کا ایج فیکٹر بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ہیں بہت شکریہ سویل امران